پی ایم میں لانگ کورس 150 آگیا سارکس کے لیے جلدی سے ویڈیو بنا دیں بہت سے آپ کے سوال اور قویریز بہت سے آپ کے کومنٹس میں تھوڑا بیزی تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا میں ایک وکیل ہوں تو اس طرح سے میری مصروفیت تھی اس کے ساتھ ہم سٹوڈیو کی تیاری کر رہے تھے سٹوڈیو میں نیا بنایا کچھ چیزیں نیا سیٹ اپ لے کے آئے اس لیے ویڈیوز نہیں آ سکی تھی اب انشاءاللہ پر آپ پر ویڈیوز آئیں گی ٹائم مل جائے گا اور ہم کافی سارے کاموں سے فارغ ہو چکے ہیں کسی دن ڈیٹیل سے ویڈیو بناوں گا کہ ہم نے سارا سٹوڈیو کس طرح سے منیج کیا ہے اینی ہو واپس موضوع کی طرف تو دیکھئے پی اے میں لانگ کورس کے اوپر میری ون فٹی سیون کے اوپر ویڈیوز آ چکی ہیں فٹی ایٹ پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں چینل پہ آپ ڈیٹیل سے دے سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اور یہ ویڈیو ہماری ان بچوں کے لیے بھی ہے جو ہمارے آن لائن تیاری کرتے ہیں ہم سے وہ بچے بھی گوھر سے دیکھ لیں میں وائٹ بورڈ کے اوپر ایک ایک چیز آپ کو سکھاؤں گا کلاس روم کی طرح کا ہی انوائرمنٹ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو گوھر سے سن لیں ایک ایک چیز اور اس کو نوٹ کر لیں نوٹ بک اور پینسل اپنے ساتھ رکھنی ہیں تو آئیے جی سب سے پہلے میں آپ کو اس کا کرائٹریہ بتا دوں کہ اس کا eligibility کرائٹریہ کیا ہے age کتنی ہے آپ کی ہائٹ کتنی ہوگی chest کتنی ہوگی آپ کی education کیا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ آپ ابتدائی ٹیسٹ جو ہے آپ کا پی ایم اے long course 150 اس کے لیے military میں جانے کے لیے آپ کی اس طرح سے apply کر سکتے اس میں کرائٹریہ کیا ہے ہم آپ کو سب سے پہلے یہ چیزیں بتا دیں گے تو آپ کی جو qualification ہے وہ intermediate level ہے آپ کا آپ کے 60% marks ہیں overall اور 55% marks ان بچوں کے لیے ہیں جو rural defined areas میں رہتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اور اس کے بعد 50% marks ان لوگوں کے ہیں جو already service میں لوگ apply ہیں ان service لوگ ہیں ان service لوگوں کے لیے آپ کا 50% ہے تو اس طرح سے آپ لوگ یہ general ہے for general public اور اس کے بعد یہ rural areas defined جو پاکستان میں already ہے سندھ ہے بلوچستان ہے پنجاب ہے ان سب کے لیے اور ان service جو لوگ ہیں وہ 50% تک apply کر سکتے ہیں آپ کی جو تعلیم ہے وہ fafse, ics, ics, ic, com, ڈ, com, ڈ, ie, e, computer, all subjects یا آپ نے کوئی diploma in electrical engineering کیا ہوا ہے کچھ بھی chemical میں کیا ہوا ہے کوئی بھی کوئی بھی آپ کے سبجیکٹ ہے یعنی آپ کا intermediate level ہونا چاہیے آپ کے سبجیکٹ جون سے مرضی ہو چل جائیں گے بہت سے بچے آپ سوال کرتے ہیں اس لیے میں یہ ساتھ بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ کی جو age ہے سترہ سے بائیس سال کے درمیان آپ کی age ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بی اے بی ایس یا graduation level ہے آپ کا تو associate degree ہے تو ان سب کے لیے 23 years تک چل جاتا ہے یعنی آپ کا graduation level تو graduation level تک آپ کا جو ہے وہ 23 years تک آپ کا چل جاتا ہے آپ کی age آپ eligible ہو جاتے ہو اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے height تو آپ کی جو height ہے وہ آپ کی ہے جی 5 feet 4 inch تک یا 162.5 cm cm تو اس طرح سے آپ کی جو height ہے وہ اتنی ہوگی ٹھیک ہے جی آپ کی جو chest ہے وہ 33 34 inch ہوگی اس کے بعد جی آپ کی جو vision ہے آپ کی جو نظر ہے یا اس کو ہم کہتے ہیں eye side آپ کی eye side جو ہے وہ six by six ہونی چاہیے with اور without out glasses high sight ہے یا جو آپ کے vision ہے وہ six by six feet without glasses chest آپ کی بتا دی آپ کی height بتا دی آپ کی degree بتا دی تعلیم بتا دی qualification بتا دی تو اس طرح سے آپ eligible ہو جاتے ہو پاکستان آرمی میں پی ایم ایم لانگ کورش میں apply کرنے کے لیے یہ ساری کس ساری چیزیں note کر لیجئے گا پلیز ساہ ساتھ پہ آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ سنڈے والے دن کوشش کیا کریں گے کہ ہم live آیا کریں اور live آپ کو سوالوں کے تمام جواب دیا کریں میں آپ کو time بتا دوں گا ہر چیز بتا دوں گا اس time پہ آپ live مجھ سے آکے سوال کر سکتے ہو اس طرح سے آپ کی بہت سے سوال جو ہیں بہت طرح ورسہ پہ آکے جو سوال کرتے ہو سارے کے سارے آپ کو جواب مل جائیں گے اب آئیے آپ کو دوبارہ سے میں ذرا white board پہ لے جاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں test کون کون سے ہوگے اور ان testوں میں کس کس طرح سے آپ نے کیا کام کرنا ہوتا ہے کتنا time ہوتا ہے کتنے minute ہوتا ہے کتنے questions ہوتے ہیں یہ ساری کس ساری چیزیں آپ کو بتاتا ہوں تو آئیے white board پہ چلتے ہیں اب آ جاتے ہیں جی آپ کے test کون کون سے ہوں گے آپ نے apply کر لیا آپ کا number آ گیا آپ پاکستان army کے recruitment and selection center میں چلے گے جو بھی جگہ آپ کو بتائے گی آپ وہاں پہ چلے گے آپ کے جو test ہوں گے ذرا گھر سے سن لیجے گا سب سے پہلے آپ کا test ہوگا جی verbal test verbal test آپ کا جو ہے اس میں آپ کے approximately 90 questions ہو سکتے ہیں 96 questions ہو سکتے ہیں جو آپ لوگوں نے 30 minutes میں کرنے ہے اس طرح سے آپ کے verbal test ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ کا دوسرا test ہو جائے گا جی non-verbal test تو non-verbal test میں آپ کے 60 questions ہو سکتے ہیں آپ کے 70 questions ہو سکتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگوں نے 30 minutes میں ہی کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا جی آپ کا پہلا test آپ کا دوسرا test آپ کا تیسرا test academics کا academics کا جو test ہے آپ کا اس کے 100 questions ہو سکتے ہیں 120 questions ہو سکتے ہیں اچھا جی یہ ہو سکتا ہے ایک ہی دن میں سارے ہو جائیں یہ ہو سکتا ہے یہ دوسرے دن میں چلے جائیں آپ نے تینوں test clear کر لیے جس جس test میں آپ clear کرتے جاؤ گے اس کے بعد پھر آپ اگلے test میں بیٹھ ہو گئے یہ clear کر لیا پھر اگلے test میں بیٹھ ہو گئے یہ clear کر لیا پھر اگلے test میں بیٹھ ہو گئے جو بچے fail ہوتے جاتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں ان کے documents جو ہیں ان کے پیچھے stamp لگا کے ان کو واپس دے دیے جاتے ہیں اور وہ next time پھر apply کریں گے جو بچے پاس ہوتے جاتے ہیں وہ اگلے steps میں چلے جاتے ہیں یا اگلے test کے لیے qualify کر لیتے ہیں انہی کا صرف اگلا test ہوتا ہے اس کے بعد جی نمبر 4 پہ آپ کا آ جائے گا personality test اس کو آپ aptitude test کہہ لیں personality test کہہ لیں یہ سارے کے سارے آپ کی شخصیت میں دیکھ لیا جائے گا کہ آپ negative سوچتے ہو positive سوچتے ہو آپ کی personality کیسی ہے etc یہ سارے کے ساری چیزیں آپ کو بتا دی جائے گی اس کے بعد آپ اس میں بھی پاس ہوگے then آپ کا نمبر 5 پہ یا پانچویں مرحلے پہ آپ کا ہوگا جی ابتدائی medical یا initial medical ابتدائی medical جو ہے اس میں آپ لوگوں کا chest آپ کی دیکھ لی جائے گی آپ کی height دیکھ لی جائے گی آپ کا vision دیکھ لیا جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کو کوئی piles وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں آپ کو بواسیر تو نہیں آپ کے بازو کے angle کیسے ہیں آپ کے flat fit تو نہیں ہے تو یہ سارے کے ساری چیزیں آپ کے ابتدائی ٹیسٹ میں دیکھ لی جائیں گی اس کے بعد پھر آپ کا جو medical ہوتا ہے proper اس میں آپ کے hepatitis abc complete blood test اس کے بعد پھر آپ کے x-ray cg وغیرہ وہ سارے کی ساری چیزیں دیکھ لی جاتی ہیں یہ سارے کی سارے ابتدائی طور پر آپ نے پاس کر لی ہے then آپ ISSB کے لیے qualify کر لیتے ہیں ISSB میں جانا military میں جانا ISSB initial test ISSB مکمل five days اس پہ لگ لگ میری ویڈیوز آ جائیں گی ڈیٹیل سے دیکھ رہی گا اس سارے week میں انشاءاللہ ISSB کو پر ویڈیوز آئیں گی تو ویورز یہ سارے کی ساری وہ میری ویڈیوز ہیں جو آپ کو بہت سارے پیسے خرچ کر کے بھی کسی اکیڈمی سے یہ چیزیں نہیں ملیں گی تو انشاءاللہ ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری ساری چیزیں بتا دیں گے تو اس طرح سے آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل گیا انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اسی طرح سے میری ویڈیوز آتی رہیں گی ویڈیو کو سکپ مت کیا کریں ایک ایک چیز میں آپ کے لیے سبق ہے ایک ایک لائن میں آپ کے لیے چیزیں ہوتی ہیں اور آپ کے مہت سے سوال ہوتے ہیں جو آپ ویڈیوز پہ آکے مجھ سے کرتے ہو ویڈیوز سننے میں بہت سی ویڈیوز میں بتا چکا ہوتا ہوں تو ویڈیوز جیسا کہ میں آپ کو بہلے پہ پتا چکا ہوں کہ اگر آپ نے نوٹس آویلیبل جو ہمارے ہوتے ہیں آپ نے پرچیز کرنے ہیں نوٹس لینے ہیں تو آپ صرف ویڈیوز پہ آکے نوٹس کی ہی بات کریں گے آپ فی سبمیٹ کرویں گے بہت معمولی فی ہوتی ہے چار روپے کی ایک فوڈو کوپی ہوتی ہے آپ کو پتا ہی ہے آج کل بہت زیادہ مہنگائی ہے تو اس طرح سے بہت معمولی فی آپ سے لیتے ہیں وہ فوڈو کوپیز کے پیسے ہوتے ہیں پھر رائیڈر کے پیسے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد خرچہ اس کے اوپر آتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت معمولی فی کے ساتھ آپ کو یہ ساری چیزیں میں پروائیڈ کر رہا ہوں آپ کے دور سٹیپ کے اوپر پورے پاکستان میں ایبراڈ میں یو اے ای میں سعودی عرب میں ہمارے نوٹس جاتے ہیں تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو کہ کس طرح سے آپ پاکستان آرمی میں کمیشن اپلائی کر سکتے ہو ابھی ڈیٹ ہے بہت سے دن ہے ایبراہل میں تک آپ اپلائی کر سکتے ہو اچھا جی اس کے ساتھ بہت سے ہمارے جو ایبراڈ میں ویورز ہیں یوکے سے کینیڈا سے امریکہ سے بیلجیم سے جرمنی سے فرانس اور آسٹریلیا نیوزی لیڈ پوری دنیا سے جو ہمارے ویورز ہیں ان سب کے لیے سب ٹائٹل ہمارا انگلیش میں آ گیا انگلیش کا ورزن آپ کوشش کیا کریں گے ہم لوگ کے ہماری ویڈیوز میں انگلیش سب ٹائٹل ضرور ساتھ ہو تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک سے اگلی ویڈیو میں جی till then take care اللہ حافظ and goodbye پاکستان زندہ بار